اچھا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے چیروں سے یہ واسح محسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ مسکرہ رہے ہیں جیسے وہ تبسم کر رہے ہیں اور ان کے چیروں سے ایک نور کی جلک نمائیہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے کیوں ہوتا ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لکا اللہ احب اللہ لکا اہو جو اللہ سے ملاقات کو اس کے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے احب اللہ لکا اہو وہ اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو اس کے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے ومن کریہ لکا اللہ اہو جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کو نپسند کرتا ہے کریہ اللہ لکا اہو اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو اس کے ساتھ ملنے کو نپسند کرتا ہے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست کو دیکھئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول اکراہیت الموتی کیا اس سے موت کی نپسندید کی مراد ہے موت کو تو چاہے مسلمان ہو یا کافر مومن ہو یا فاسق ہو جو بھی ہو موت کو تو نپسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موت کو نپسند کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ملنے کو نپسند کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لئیسا کذالک عائشہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ تم سمجھی ہو وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِ وَلَكِنْ مُومِن بَندِكُوْ اِذَا بُشِّرَا جب خوشخبری دے دی جاتی ہے پی رحمت اللہ ہی اللہ کی رحمت کی ورزوان ہی اور اس کی رضمندی کی وجنت ہی اور اس کی جنت کی تین چیزوں کی خوشخبری جب مومن بندے کو دے دی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی اس کی رضمندی کی اس کی جنت کی خوشخبری جب مومن بندے کو دے دی جاتی ہے احب اللہ لکا اہو وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کو اس کے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے وَأَحَبَّ اللہ لکا اہو اور اللہ بھی اس کے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کے چہروں پر یہ مسکراہت اور تبسم نمایہ نظر آ رہا ہوتا ہے وَلَكِنَّ الْكَافِرِ اور لیکن کافر کو اذا بشرہ جب خوشخبری دے دی جاتی ہے بِعَذَابِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وَسَخَتِهِ اور اس کی نرازکی کی قَرِحَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے وَقَرِحَ اللَّهُ لِقَاءَهُ اور اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو نپسند کرتا ہے وَقُولُكَوْ لِهَادَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّكِيمِ